جیت کر کے آئیں گے سنا ایروال بیلٹ کے بیس بائیس ایمیل ایز آپ کے آپ کے مطلب آپ کو سپورٹ کر دیں گے تو آدھے تو ہی جائیں گے دیکھئے ہمارے دکشنی اریانہ کے تین پارلیمنٹری ہلکے ہیں اور ستائیس ویدھان سبا کے ہلکے ہیں تو یہ ایروال کے علاوہ یہ دکشنی اریانہ کے سارے ایریا کے لوگ کئی دنوں سے کانگریس پارٹی سے پریشان ہیں کیونکہ ان کا ایکسپلوائیٹیشن کانگریس پارٹی کے دس سال کے شاسن کے اندر ہوا یہ تو نجی روپ سے مجھے معلوم ہے کیونکہ میں یہاں کا نیترت کرتا آیا ہوں تو یہاں کے لوگ کانگریس کے خلاف ہیں چٹالہ صاحب کے خلاف پہلے سے ہی تھے تو ان کے ووٹ بی جے پی کی جھولی میں جائیں گے اس کا پورا مجھے وشواش ہے اور اگر یہ ساتائیس کے ستائیس میں سے اگر ہم کو بیس بائیس بھی امریک کو ایمیلے مل جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ایریا کی راجنیتک طور کے اوپر ستھی اُبھر کر کے آئے گی مطلب بیس بائیس بیس بائیس کا مطلب یہ ہو گیا روہ صاحب کہ اگر پیٹالیس پچاس جیت کر آتے ہیں تو بیس بائیس آپ کے ایمیلے ہو جائیں گے اس روپ پہ سمجھو اسے دیکھئے جیتنے کے پرسنٹیج حساب سے اگر آپ دیکھیں گے تو میرا خود کا ماننا ہے کہ دکشنی ہریانہ میں سب سے زیادہ پرسنٹیج فی حلکہ بی جے پی کی جیت کے طور کے اوپر نکل کے آئے گی تھوڑا اگر کمپیریزن اگر کر سکتا ہے تو نورتھ ہیانے کے لوگ ہی کر سکتے ہیں باقی یہ دو چھیتر ہیں جو پربل طور کے اوپر بی جے پی کو ماس دیں گے اور ان کے بلبوتے کے اوپر ہی میں سمجھتا ہوں کہ سرکار بی جے پی کی بنے گی مطلب ایک تو ہو گیا وہ جیتی روڈ امبالہ سے شروع کر کے ادھر تک آ جائیے کرنال کے آگے بڑھ جائیے اور دوسرا اہیروال بیلٹ اہیروال اور دکشنی ہریانہ یہ سارا ایریا ہے ہاں جی ہاں جی تو آپ کے انڈیکیشن کو یہ سمجھو کہ جو اگلا مکھ منتری ہوگا وہ یا تو دکشن ہریانہ سے ہو یا پھر اتری ہریانہ سے ہو یہ تو خیر ہم نہیں ابھی تہہ کر سکتے میں نے بتایا آپ کو کہ یہ تو امیلے جو آئیں گے ان کے صلاح مشورے کے بعد کیندری نیترت تو لے گا لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ جو جہاں سے زیادہ امیلے آئیں گے ان کی رائے بھی اتنا ہی زیادہ ادھک مہتو رکھے گی یہ مجھے کوئی کہہ رہا تھا پتہ نہیں جو ایک میرا بڑا پیٹنٹ شبد ہے جب چناؤں کے وقت میں میں وہ دل بدل آج کر بولتا نہیں ہوں بڑا شرمین کی محسوس ہوتی ہے سننے والے کو بھی بولنے والے کو بھی تو ایمپورٹ ایکسپورٹ بولتا ہوں اسی طریقے سے ایک اور میرا بڑا پیٹنٹ شبد ہے وہ ہے بے انتہا عشق اور بے انتہا عشق تو اپنوں سے ہی ہوتی ہے پاکستان اور چائنہ سے کوئی آئے گا آپ کا ویرودی تو وہ دکھ جائے گا لیکن جو محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ پارٹی کے اندر ہوتے ہیں جو آپ سے بے انتہا عشق کرتے ہیں آپ کی پارٹی یعنی کی جو بی جے پی ہے اس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ رو صاحب تو سنٹر میں ہی رہیں گے کوئی سانسد مکہ منتر نہیں بنے گا اگر یہ پارٹی کا فیصلہ ہے تو ہمارے کو ماننی ہے اس میں کیا دکت ہے لیکن کل ملا کر کے یہ فیصلے ہمارے بی جے پی کے ساتھی گن نہیں بلکہ کینزر نیتر تو تیہ کرے گا یہ میرا ماننا ہے یہ ابھی آدھکارک نہیں ہے یہ تو آپ سے جو بے انتہا عشق کرتے ہیں نا ہریانہ میں آس پاس والے کومپیٹیٹرز یہ ان کی طرف سے ہے یہ یہ رائے ہے میں نے تو سنا نہیں کسی نے ایسا کہتا ہوا میں سے تو کسی نے کہا نہیں مکہ منتری چلیے جو بھی بن جائے وہ تو لیڈرشپ تیہ کرے گی سینٹر لیڈرشپ تیہ کرے گی لیکن آپ کی دعویداری مجھے سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر ایمیلیز اتنے ہوتے ہیں بیس بائیس جیت کر کے آتے ہیں تو وہ اپنی رائے دیں گے اور ان کی رائے کی اہمیت ہوگی ویسی صورت میں آپ کی دعویداری پرول ہو جاتا ہے چلیے یہ کہانی اب آگے بڑھ رہی ہے اب یہ جاٹ اور نون جاٹ سے کہانی آگے بڑھ گئی دشن ہریانہ اور اتری ہریانہ لیکن رو اندرجیت سنگھ نے اس کہانی کو آگے بڑھا دیا اب جرا ایک بار ہم آپ کو ہریانہ کا میپ دکھاتے ہیں اور میرے کچھ شبد تھے جب میں انٹرویو کر رہا تھا رو اندرجیت سنگھ اور آپ کو یہ بتا دو کہ یہ انٹرویو 19 تاریخ کو کاؤنٹنگ تھی اور 18 تاریخ کی رات میں ہم نے یہ انٹرویو کیا میں سٹوڈیو میں تھا اور وہ اپنے گھر پہ بیٹھے تھے جہاں پہ ہم نے لائیو یونٹ لگایا تھا یہ باتچیت اس دن کی ہے اور رام بلا شرما سے بھی جو باتچیت ہے وہ بھی اسی دن کی ہے اس لیے ایسا نہیں ہے کہ چناؤ جیتنے کے بعد یا نتیجے آنے کے بعد یہ سب رن نیتی بننے لگے ان رن نیتیوں پہ جو مکھ منتری پد کے دعوے دار ہیں اپنے اپنے حساب سے گھوٹیاں چل رہے تھے یہ شترنج پہ جو چالے چلی جا رہی تھی یا جو رن نیتی بن رہی تھی وہ کئی نئی نہیں ہے وہ بات پہلے سے ہے اب جرہ ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں کہ را اندر جیت سنگھ کو آپ نے سنا ابھی اتنی ساری باتیں کہتا ہوں میچ میں میں بھی کچھ بھول جاتا ہوں کنفیوز کر جاتا ہوں انہوں نے کہا کہ جس کے جتنے زیادہ ایمیل ایز آئیں گے وہ اتنا پرول ہوگا یہ سمجھ جائیے یعنی کہ دشن ہریانہ اور اتری ہریانہ یہ دیکھنا ہوگا کہ کون کس کی کتنی لیڈرشپ ہے اب جرہ ہریانہ کے میپ پہ چلتے ہیں جرہ سمجھتے ہیں کہ اب لڑائی کہاں پہنچ گئی جرہ میپ دکھا دیجئے ایک بات یہ گڑگاؤں ہے یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں جرہاں کلوز کر کے دکھا دیجئے یہ گڑگاؤں ادھر ہے ہے نا اور مہندگڑ ادھر ہے امبالہ ادھر ہے اور کرنال ادھر ہے یعنی کہ یہ ایک اتری علاقہ ہے یہ ایک دشنی علاقہ ہے روہ اندرجید سنگھ کہتے ہیں کہ تین پارلیمنٹری کنسیچونسی یعنی کہ ایک پارلیمنٹری کنسیچونسی میں نو ہیں تو نو تیہ ستائیس یہ علاقہ ہے کانگریس کا سپڑا صاف ہو گیا اس علاقے میں صرف تو شام سے کرن چودھری جیت پائی اب اسی علاقے میں یہ گڑگاؤں ہیں جرہاں یہ دکھا دیئے یہ میرا چہرہ تو بیکار کا دکھا رہے ہیں میرا چہرہ تو پبلک دیکھتے ہی رہتی ہے یہ گڑگاؤں ہیں اور یہ ادھر مہندگڑ ہے یہ علاقہ ہے اب یہ دو چودھری ہیں یہاں میں نے اس انٹرویو میں پوچھا بے انتہا عشق یہ بے انتہا عشق کیوں ہے یہ بے انتہا عشق اس لیے ہے کہ یہاں پر روہ اندرجید سنگھ ہے اور یہاں پر رام بلاش شرما ہیں روہ اندرجید سنگھ اگر مکھ منتری بن گئے تو رام بلاش شرما کی چودرہ ہٹ چلی جائے گی پھر کون پوچھے گا انہیں جو ابھی بی جے پی کے پردیش ادیکچ ہیں اور اگر رام بلاش شرما اگر مکھ منتری بن گئے تو پھر روہ اندرجید سنگھ کو کون پوچھے گا یہ لڑائی اب ادھر آ رہی ہے اور نہ رام بلاش شرما چاہیں گے کہ روہ اندرجید سنگھ مکھ منتری بنے اور نہ روہ اندرجید سنگھ چاہیں گے کہ رام بلاش شرما مکھ منتری بنے اب ایک اور سانسد ہے وہ ہیں کرشن پال گجر وہ بھی آج اب تریت ہو گئے اور یہ فرید آباد کا علاقہ ہے اس طرف آ جائیں گے تو یہ فرید آباد کا علاقہ ہے تو اب یہ سمجھ جائیے دشن اریانہ کو بڑے روپ میں دیکھیں تو تین چودری ہو گئے دو چودری جو ہیں سنٹر میں منسٹر ہیں ایک گجر ہیں ایک اہیر ہے اور ایک برامن ہے جرہ سمجھئے اور دو جو ادھر ہیں ایک دونوں پنجابی ہیں آنیل ویس صاحب ہے اور منوحالال خٹر ہیں تو اب یہ تین اور دو پانچ کا کھیل ہو گیا کیپٹن نبی منیو اس ریس میں کہا ہے اوپی دھنکڑ کا ہے یہ بھی بڑا دلچسپ ہو جاتا ہے دونوں بڑے نیتا ہیں اب یہ دو چودریوں کے بیچ کی ٹکراہت چل رہی ہے اب اس میں تیسرے جو ہیں وہ ہو جائیں گے کرشن پال گجر اب کرشن پال گجر کیا کریں گے اب انہیں بھی پردے پہ آنا ہے تو وہ پردے پر ابتریت ہوتے ہیں اور جب پردے پر ابتریت ہوتے ہیں اور آج ابتریت ہوتے ہیں وہ اور بیٹکوں کی دور چل رہی ہے ایک دوسرے کو لوگ فون کر رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے فون کیا کرتے ہیں فون کر کے یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم ریس میں آگے چل رہے ہیں اگر ہم نہیں بنے تو میرا سپورٹ آپ کو لکم چھپی کھیرا کرتے تھے پانچ بچے ہیں اور ایک آدمی کو ڈھونڈ رہا ہے باقی پانچ چھپ جاتے تھے تو جو چھپ جاتا تھا اسے ڈھونڈنا بڑا مشکل ہوتا تھا تو سیٹنگ ہو جاتی تھی بچوں میں آپس ہم لوگ بچپن میں کھیلے ہوئے کہ سیٹنگ ہو گئی کہ تم چھپو گئے تو بتا دینا میں چھپوں گا تو تمہیں بتا دوں گا بہرحال کرشن پال گجر آ جاتے ہیں دشتی نریانہ سے ہی ہے جارہا گوھر کیجئے کیا کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں گوھر کیجئے آجے یہ گجر صاحب کرشن پال گجر ابھی بیٹھیک بلائی ہے کینزے نیتر جو بھی تیہ کرے گا سب اس کو مانے گے کینزے نیتر نے تیہ کرنا ہے اور جو تیہ کر دیں گے اسی کو سارے لوگ مانے گے سر آپ کی حساب سے جس طریقے سے سب سے آبا یوہ جیت کر آئے ہیں سب کو لگتا ہے کہ کسی یوہ کوئی موقع ملنے تھے دیکھیں پارٹی کا چہرہ ہونا چاہیے اور پارٹی کا چہرہ مکہ منتری بننا چاہیے یہی سب کی اچھا ہے پارٹی کا چہرہ پارٹی کے پرتی جس کا سمرپن ہے پارٹی کے ساتھ بن جائے گی میں ریس میں نہیں ہوں لیکن پارٹی جس کو بھی تیہ کرے گی ہم اس کے ساتھ مل کے حریانہ میں ترقی اور وکاس کریں گے لیکن یہ جو جیت ہوئی ہے اس کے پیچھے اگر اس جیت کے لئے ایک ماتر کسی کو شریح دیکھتے ہیں تو اس دیش کے کرمیوگی پردان منتری آدھرین نریندر موڈی جی اس جیت کے اصلی حق دار ہیں تین چیزیں ہیں ایک اس جیت کا شریح اگر کسی کو جاتا ہے تو نریندر موڈی کو جاتا ہے پوائنٹ نمبر ٹو میں ریس میں نہیں ہوں میں پیچھے سے چل رہا ہوں پوائنٹ نمبر تین جو بھی مکھ منتری ہو وہ بی جے پی کا چہرہ ہو اب یہ سمجھ لیجئے رو اندر جی سنگھ کانگریس میں تھے حال فلحال میں ہی لوگ سوا چناؤں سے کئی مہینے پہلے ہی آگئے لیکن ٹھیک لوگ سوا چناؤں کے پہلے نہیں بہت پہلے آگئے لیکن بی جے پی میں نئے نئے امپورٹ ہوئے ہیں تو بی ایک چہرہ ہونا چاہیے رو اندر جی سنگھ اگر یہ کہتے ہیں کہ ایروال بیڈٹ میں ہم نے جیتوا کر کے لے آیا تو وہ جیت نریندر موڈی کی ہے بی جے پی کا چہرہ ہونا چاہیے یعنی کی اگر آپ ہریانہ کے میپ پہ اگر آ جائیں اور دششن ہریانہ پہ اگر آپ نظر ڈالیں پی سی آر کنٹرول روم میں میری آواز شہد آ رہی ہوگی اگر ہریانہ کے میپ پہ آ جائیں تو یہ فرید آباد کے جو چودری ہیں اس تکونیے لڑائی میں مہندگڑ کے چودری کے طرف کھڑے ہوتے ہوئے دکھ رہے ہیں اور گھڑگاؤں کی جو چودری ہیں یا ریواری جو ان کا پیترک نیواز ہے رامپورا ہاؤس وہ ان کے خلاف ہو گئے یعنی کی رام بیلاج شرمہ جی اور کرشن پال گجر آج کی تاریخ میں اس مسئلے پر ایک ہو گئے لیکن ایسا نہیں ہے کہ تینوں میں کوئی بڑا اچھا سممند یا بھائی بتی جہواد ہے اچھے سممند ہیں لیکن جہاں پہ ورچسوکی لڑائی ہو جاتی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ پھر کوئی نہ کوئی چودری کسی نہ کسی طرف جاتا ہے اور ایک ریاکشن میں جو آپ کو سنانا چاہ رہا تھا اس وقت وہ بائی نہیں آ پائی تھی کہ جب منوہر لال کھٹر صاحب نے راو بیریندر سنگھ کی بات کی اور راو بیریندر سنگھ کون ہے راو اندرجید سنگھ کے پتا جیے ہیں راو بیریندر سنگھ کہاں سے ہیں وہ دشن ہریانہ سے ہیں لیکن اس پہ جتنا راو اندرجید سنگھ ریاکٹ کرتے اس سے زیادہ ریاکشن رام بلاش شرما کا آ گیا یعنی کہ اپنے پرتیدوندی کے پتاجی کے مسئلے پر اب سمجھئے کہ یہ کیوں آ گیا وہ جو میں کہانی کہہ رہا تھا وہ خود آپ اپنے کان سے سن لیجے سنیے منوہر لال کھٹر سے جب میں بات کر رہا تھا تو وہ یہ کہہ رہے تھے یہ جو علاقے کے ریپیزنٹیشن کی بات ہے وہ کہہ رہے تھے کہ راو بیریندر سنگھ وہ دشن ہریانہ سے ایک بار ہو چکے ہیں یہ جو جی ٹی روڈ ہے اس میں کبھی چودر آج تک نہیں آئی تو وہ ان کا انڈکیشن تھا کہ اس وار چودر ادھر سے آنی چاہیے راو بیریندر سنگھ جی مکہ منتری بہت تھوڑے سمیں کے لیے رہے اور ست ست میں جو سمبید سرکاریں بنی وہ اٹھا پٹک والی سرکاریں بنی دکشن ہریانہ وکاس کی گتی میں سب سے پیچھے رہا میں سمجھا نہیں آپ کیا کہہ رہے ہلو جی میں سمجھ نہیں پایا آپ کیا کہہ رہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو یہ علاقہ جس کو دکشن ہریانہ کہتے ہیں جو لوہارو سے لے کے اور یہ لگاتار ڈب یہ ادھر ہوڈل تک جاتا ہے اس علاقے میں آپ تو سسیر انجن جی چناؤ کے مادم سے چناؤ سے پہلے ایک ایک گام آپ نے دیکھا ہے یہاں نہر کا پانی نہیں ہے بیجلی نہیں ہے یہاں بچوں کو روزگار نہیں ہے جیسے گڑ گاما ہے گڑ گاما میں مارو تھی ایک مین فیکٹری تھی اور مانے سر میں فیکٹری کے کرمچاریوں نے فیکٹری کے منیزر کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے فیکٹری کی بھٹھی میں چلیے ٹھیک ہے تو جو ہم آپ کو بتانا چاہ رہے تھے کہ راب اریندر سنگھ کا نام جیسے ہی منوہر لال کھٹر نے لیا تو سامنے آگے رام علا شرمہ جی کہ اگر وہ مقمنتری کے طور پر اسٹیبلیش ہو گئے تو پھر یہ دشن اور اتری ہریانہ کے بیچ میں جو مسئلہ چلا کہ مقمنتری کون ہوگا یہ ایجنڈا اگر ہے تو پھر یہ سمجھ جائیے کہ پھر تو ہار ہو گئی یہ دشن ہریانہ کی کہانی چل رہی ہے اب اگر یہ دشن اور اتری ہریانہ میں جات اور نون جات میں اگر مسئلہ فس رہا تھا پھر تو کیپٹن ابھی منیو باہر ہو رہے تھے کیپٹن ابھی منیو باہر ہو جاتے یہ گوارہ کیسے ہو اب کچھ نہ کچھ حساب کتاب تو نکلے گا اب کیا نکلتا ہے حساب کتاب ایک بریک لے رہے اور بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں تو آپ کو جرہ کیپٹن ابھی منیو کیپٹ کا بھی چہرہ دکھاتے ہیں آج کا تازہ ترین چہرہ دیرہ ڈالے ہوئے ہیں آج کل دلی میں